بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس رجب کے بارے میں ایک قصہ کہا جاتا ہے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ہے پہلے میں واقعہ بیان کرتا ہوں ترتیب سے پھر انشاءاللہ آگے اس کی حقیقت کیا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت غریب بہت ہی زیادہ لاچار سخص رہا کرتا تھا اس کی ایک بیوی بھی تھی بہت محنت کیا کرتا تھا لیکن مالدار نہیں ہو پایا غریب ہی غریب تھا پھر جب وہ دیکھا کہ یہاں میرا کام نہیں بن رہا ہے وہ جنگل کی طرف نکل گیا بہت دور جانے کے بعد کسی علاقے میں پہنچا وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ پڑاؤ ڈالتا ہے وہاں رہتا ہے اور وہ دن میں جو شہر تھا جو وہ مرد تھا وہ لکڑی ہاننے لکڑی جو ہے چیرنے کے لئے لکڑی لانے کے لئے جنگل چلا جاتا تھا اور کچھ لکڑی لے کے آتا تھا گاؤں میں گھوم گھوم کے اسے پیج دیتا تھا اور کچھ پیسے ہوتے تھے تو اس سے کھانے پینے کا انتظام پہننے کا انتظام کر لیا کرتا تھا اور بیوی جو اس کی تھی وہ محل میں کیونکہ پہلے جو ہے راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے جھاڑوں پوچھا کرنے لگ گئی تھی دھر صاف کرنے میں مذکول ہو گئی تھی وہاں سے دو پیسے کمالیا کرتی تھی اب جو ہے اس محل پہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہانہ ہوا اور گزر جب ہوا تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھیوں سے آج کون سی تاریخ ہے تو ساتھیوں نے کہا آج تو بائیس رجب ہے تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہا ان سے کہ آج کی رات اور آج کا دن بہت فضیلت والا ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اگر کوئی آدمی گسل کرتا ہے اور نیاز فاتحہ وغیرہ جو کونڈے کی رسم ہے اس طرح کرتا ہے تبارک کی روٹی پکاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام جو آج کل بائیس رجب میں کیے جاتے ہیں وہ سارے کاموں کا وہاں تذکرہ ملتا ہے اگر یہ سب کرتا ہے تو وہ جو مراد مانگے گا جو اس کی ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی جتنی پریشانی ہیں دور ہو جائیں گی اگر یہ نئے ہو تو پھر قیامت میں میرا گریبان پکڑ لینا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور اس لکڑھار کی جو بیوی تھی وہ سب سن رہی تھی اور وہ گھر آتی ہے اسی دن فورا انتظام کر کے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کا کام یہاں مکمل ہوتا ہے ادھر اس کا شہر جو جنگل گیا ہوا تھا لکڑی لانے کے لیے پیڑ کے اوپر درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا وہاں سے اس کے ہاتھ سے جو کراری ہے یا پھر وہ کوئی لہا وغیرہ لے کے گیا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے جب نیچے گر جاتا ہے تو آواز ایک زمین میں گرنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک دوسری قسم کی آواز ہوئی اسے شک ہوا کہ لگتا ہے زمین کے نیچے کچھ چیز دبی ہوئی ہے اب وہ وہاں کھودنے لگتا ہے اور جب کھودتا ہے دیکھتا ہے کہ ارے اللہ اوپر یہاں پر تو زیورات ہی زیورات ہیں زمین کے نیچے اور وہ سارے زیورات کو جمع کرتا ہے اور گھر لے کے آتا ہے گھر جب آتا ہے اس کی بیگم کہتی ہے کہ یہ تو میں سن رہی تھی حضرت جعفر ایسے کہہ رہے تھے وہ سارے کام میں کر لی ہوں کر لی ہوں اسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی برکت سے یہ سارا ہوا ہے اب یہ بات جب پرے علاقے میں پھیننے لگتی ہے تو اس محل میں جو وزیر تھا وزیر کے محل میں یہ کام کیا کرتی تھی اس کی جو بیوی تھی لکڑھار کی اب اس کی بیوی جو ہے وزیر کی بیوی وہ مزاک اڑھانے لگتی ہے کہتی ہے کہ ایسے کبھی ہوتا ہے ایسے ہوتا نہیں ہے یہ جو ہے تمہارا سہور کہیں سے چوری کر کے لائیا ہے ڈاکہ ڈال کے لائیا ہے غلط ہے اب جب اتنا کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے جو وہاں کا راجہ تھا وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ وزیر پہ غصہ ہو جاتا ہے ایک وجہ ہے بہت ساری باتیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں دو تین طریقے کی باتیں ملتی ہیں اس لئے میں اس کی بوضات نہیں کر رہا ہوں تو وہ جو ہے بادشاہ غصہ ہو جاتا ہے تو وزیر کو اپنے نکال دیتا ہے اب جب نکال دیتا ہے اتنے ہی میں خبر آتی ہے کہ جو وزیر جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا کہیں گیا ہوا تھا شکار کرنے وہ بھی واپس لوٹ کے نہیں آ رہا ہے اب اسے شک ہوتا ہے کہ لگتا ہے وزیر جو ہے اسے قتل کروا دیا ہے مار دیا ہے کچھ کیا ہے اب وزیر کو بلاوا آتا ہے کہ آؤ میرے دفتر کو آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ وزیر جب جاتا ہے اس کے پاس کچھ کیا لے کے جاؤں گا بادشاہ کے لئے جا رہا ہوں ایک خربوز لے کے جاتا ہے خربوز ہے جب لے کے جاتا ہے وہ بادشاہ کے پاس تربوز جیسے کہتے ہیں اب بادشاہ کے پاس وہ پہنچتا ہے اب بادشاہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے بارے میں کیا ہوا بیٹا کہاں ہے میرا کیا ہوا اسے تم بتاؤ اب وہ کہنے لگتا ہے کہ حضرت ابھی تو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے میں تحقیق کروں گا اب کھول کے انہیں دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لیجئے میں آپ کے لئے حدریل آئے ہیں آپ اسے کھاتے رہیے میں کوشش کروں گا اب جب کھولتا ہے پتا چلتا ہے کہ وہ جو لے کے آیا تھا تربوز وہ اس کے بیٹے کی سر کی طرح ہو گیا ہے اب اس سے بادشاہ بہت گصہ ہو جاتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے کون وزیر کو بند کر دیا جاتا ہے جیل میں جب صبح ہوتی ہے پھر اس کا بیٹا بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ واپس آتا ہے کہیں گیا ہوا تھا کہاں کچھ دکت ہوئی ہوگی واپس آتا ہے اب یہ بھی ریہا ہوتا ہے اب ہوتا ہی ہے کہ اتنے ہی میں اس کی جو بیوی تھی وزیر کی بیوی اسے احساس ہو جاتا ہے جو میں اس کا جو مزاق اڑائی ہوئی تھی نیاز کا وہ جو رسم تھا وہ جو کونڈے کی رسم ہے اس کا مزاق اڑائی ہوئی تھی اسی وجہ سے لگتا ہے یہ ساری دکتیں ہو رہی ہیں اب وہ معافی مانگ لیتی ہے وہ توبہ کر لیتی ہے توبہ کر کے وہ نیاز وغیرہ کا کام شروع کر دیتی ہے اللہ سے معافی مانگتی ہے اب جب معافی وغیرہ مانگ لیتی ہے تو اس کے بعد صبح آئے تو صبح کے وقت جو ہے راتی رات یہ سارا کام عورت کر لیتی ہے عورت بہت چالاک ہے تو وہ راتی رات جب کام کر لیتی ہے تو اب جو ہے یہ آکے پہنستا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو رسم ہے کونڈے کی رسم ہے تبارک کی روٹی جو بناتے ہیں یہ سب کا اتنا فائدہ ہے نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ اس سے آدمی برباد ہو جاتا ہے آدمی کے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور آدمی کے جو خزانے ہیں وہ چھین لیا جاتے ہیں جیسے جو وزیر کے ساتھ ابھی پیش آیا تھا بادسا کیا ہوا تھا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے یہ واقعہ میں اس لیے ترتیب اور بیان کیا تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ واقعہ یہی ہے جو بیان کیا جاتا ہے عام طور پر ایسے موقعے پر لوگ بیان کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے اور اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے واقعی میں یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی بتاتا نہیں ہے ہاں واقعہ بیان کر کے بھاگ جاتے ہیں کوئی پوچھ دے اس واقعہ کو کس سنت سے کس نے بیان کیا ہے یہ واقعہ کہاں سے آیا تمہیں کہاں سے ملا ہے کس کتاب سے ملا ہے وہ کتاب محتبر ہے یا نہیں اس کے مصنف کون ہے اس میں سند ہے یا نہیں ہے کوئی جواب نہیں ملے گا پتا چلا کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے من گھڑت واقعہ ہے لہٰذا ایسے واقعات سے بچئے خود کو بچائیے اور جہاں تک یہ جو کونڈے کی رسم ہے اور تبارک کی روٹی ہے اور جو یہ سارے بائیس رجب میں کیا جاتے ہیں اس پر میری مستقل ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں رجب کا بیان یا رجب میں کونڈے کا بیان بائی ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کا نام یا میرا نام خود لکھ کر آپ مار سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں اس بارے میں پوری جانکار یہ آپ کو ملے گی بہرکیف اس ویڈیو میں صرف اتنا بیان کرنا تھا یہ جو واقعہ خلاصہ میں نے ذکر کیا ہے یہ جھوٹ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی